بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹی ایف ڈی اکنومیس میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں سوچ جاتا تھا کہ آج میں کیا پروگرام کروں کافی ڈیپ اسٹیڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجھے کچھ یہ والی باتیں آج کر لینی چاہیے ایف ڈی اکنومک فرنٹس دیکھیں دو ٹاپک ہیں آج اس سے بات آپ کو کلیر ہو جائے گی پہلا یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی انڈسٹرلیسٹ میل آنرز ٹریڈرز شاپ کیپرز ریٹیلرز ہول سیلرز یہ ملک کے اکنومک کو آگے بڑھانے میں اپنا ایک قلیدی کردار ادا کرتے ہیں ان کے بہت بڑے بڑے کنسنڈز ہیں کیا کنسنڈز ہیں چند چند بتا دیتا ہوں آپ کو ایک تو یہ ہے کہ ایلسیز نہیں ایشو ہو رہی ہے سب رکاوا ہے ڈالرز کی شاٹیز ہے پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں اب پیمنٹ کر بھی دیں تو وہ پیمنٹیں آگے نہیں جا پا رہی ہے سیویر گیس شاٹیز ہے انڈسٹری چل نہیں پا رہی اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بیلین سے کراس کر کے ٹریلین پر آگیا ہے انفلیشن ہے کہ وہ انتہا کو پہنچا ہوئے ہیں سورنگ انفلیشن آپ کہیں کہ بھی کوئی ڈیٹا اٹھائیں سب اپنے پر فیگر دے رہے ہیں اور کسی کا بھی فیگر اب بیس اور تیس سے کم نہیں ہے بہت ایک بہت ایک بہت ایک اکناومک پرابلم آ رہی ہے وہ کیش کرنچ ہے ایکسیسٹو فینینس ہے جس کی سب سے بڑی وجہ جس کی سب سے بڑی وجہ یا سنورہ چلیں یہ تو کچھ سوچسرڈ دیں جو بزنس کمیونیٹی کے منہ آگئے ہیں لیکن ایک جو سب سے بڑا concern ڈیبلپ ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری external financial needs جو ہیں وہ بڑھتی چلے جا رہی ہیں باہر ہم نے کیا دینا ہے اس کی جو ہماری requirement ہے جس کو ہم external financial needs کہتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی چلے جا رہی ہے کیوں بڑھتی چلے جا رہی ہے کردے بڑھتے چلے جا رہے ہیں جب کردے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ہمیں کرد اور سود دونوں دینے کے لیے ایک external financial need ہے جس کے لیے ہمیں مزید لگتا ہے borrow کرنا پڑے گا چلے جب borrow کرنا پڑے گا وہ تو ایک آت کی بات ہے ابھی جو کچھ ہم نے pay کرنا ہے اس کا انتظام کہاں پر ہے ہمارے پاس یہ بھی ایک بہت بڑا problem ہے دوسرا کیا ہے کہ ہمارا جو current account deficiencies کو cover کرنے کے لیے ہم کو external financial needs سے ہی یہ سارا کچھ پورا ہوگا اس میں اس چیز کی بھی ضرورت ہے گویا کہ external financial needs ہماری اتنی grow ہو چکی ہیں جس کے دو aspects main ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا اب میں بتا دے تم دوبارہ اور وہ ہے کہ how we have to pay our debts and secondly the current account deficiencies losses یہ سارا کچھ کیسے ہوگا ایک لمبی بحث ہے مختصرا اگر ہم اس کو دیکھیں تو اگر government اپنے expenditures کو slash کرے کم کرے تو کسی حد تک ان چیزوں کو control کیا جا سکتے ہیں اور دوسرا to control the prices of daily items ایک عام آدمی جس کی پریشانی ہے کہ وہ کیا خریدے کیا کھائے کیا پہنے کیا اڑے کیا بچھوڑے یہ تمام چیزوں کا ایک ہی دھرواب ہے کہ کسی طرح جو inflation suring inflation ہے اور prices uncontrolled ہیں کبھی دودھ کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز ہر چیز ہر روز اپنے میور میں گھوم پھر کے بڑھتی چلی جاری کم ہونے کا کسی کا نام ہے اس کے اوپر کوئی strict monitoring ہونی چاہیے اور اس کا control لانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنے ہی پر اتفاق کرنا چاہیے ہم نے وہ تمام problem discuss کے لیے جس سے کاروبار یہ انسان پریشان ہے اور وہ تمام چیزیں discuss کے لیے جو ہمیں external financial needs کے لیے requirement ہے اور ہمیں ان کو کیسے cover کرنا اسی دو پوائنٹ پہ ہم نے آج اس پہ بات کیے امید ہے اس پہ گوھر کیا جائے گا بہت شکریہ